ہلو دوستوں میرا نام ہے یش سواگت ہے آپ کا میرے چینل دہ ٹریلر میں آج کی کہانی ہے کہ ایسی عجیب و غریب چوری کے بارے میں ہے جہاں محض ایک چور نے سکروڈرائیور انٹینہ اور ایک لمبی جیکٹ کا استعمال کر کے پورے یورپ کی سب سے بڑی آٹ چوری کو انجام دیا سب سے زیادہ چوکانے والی بات یہ تھی کہ یہ چوریوں کا سلسلہ پورے 23 سال تک چلتا رہا جس میں اس چور نے 132 آٹ گیلریز سے 240 پینٹنگ چورائیں جن کی قیمت تھی لگ بھگ 1.9 بلین ڈالرز تو آخر وہ ایسا کیا کرتا تھا اس سکروڈرائیور اور انٹینہ سے اور وہ کون سا ایسا چوری کا طریقہ تھا جس کی وجہ سے چور کو پکڑنے میں لگ بھگ 23 سال لگ گئے اور آخر وہ کیسے پکڑا گیا یہ جان کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہانی شروع ہوتی ہے مارچ سن 1995 کو جب سٹیفن بریٹ وائزر نام کا ایک شخص اپنی گرل فرینڈ کیاثرین کے ساتھ سویڈزر لینڈ کے ٹاؤن گریئر پہنچتا ہے گھومنے کے لیے وہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے وہاں کے ایک میوزیم گھومنے جائیں گے جسے محل سے میوزیم میں بدل دیا گیا تھا اور انشنٹ گریئر میوزیم کے نام سے جانا جاتا تھا چونکہ یہ میوزیم کافی پرانا تھا اور یورپ کے اتحاد سے جڑا تھا اس لئے یہاں 13 سدی سے 15 سدی کے بیچ کے بے شکیمتی اینٹکس اور پینٹنگز پورے میوزیم میں لگے ہوئے تھے اس میوزیم میں بڑے بڑے رومز اور کوریڈورز تھے جن کی ہر دیوار پر پینٹنگ سجی ہوئی تھی سٹیفن اور کیترین میوزیم پہنچتے ہیں اور میوزیم گھومنے لگتے ہیں کہ تب ہی سٹیفن کی نظر ایک پینٹنگ پر جا کر رک جاتی ہے اس پینٹنگ کو جرون آرٹسٹ کرسٹین ہینڈ ڈیٹرک نے بنایا تھا اس پینٹنگ میں ایک عورت تھی جس کی آنکھوں کو اس طرح پینٹ کیا گیا تھا کہ دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ وہ انہیں دیکھ رہی ہے سٹیفن اس پینٹنگ کو دیکھ کر اتنا زیادہ پرباویت ہوا کہ اس نے وہیں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس پینٹنگ کو چورا لے گا حالکہ سٹیفن نے اس سے پہلے کبھی کوئی چوری نہیں کی تھی اس پینٹنگ کو دیکھنے کے بعد اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ کسی طرح یہ پینٹنگ اس کی ہو جائے اور وہ کیتھرین سے اس پینٹنگ کو چورانے کی بات کرتا ہے حیرت کی بات یہ تھی کہ کیتھرین نے نہ تو اسے چوری کو کرنے سے روکا اور نہ ہی منع کیا بلکہ بہت آسانی سے اس کے ساتھ دینے کے لئے تیار ہو جاتی ہے کچھ ہی دیر میں وہ دونوں میوزیم سے نکل جاتے ہیں اور ان میں یہ تیہ ہوتا ہے کہ وہ کل آ کر باریکی سے میوزیم کے کونے کونے کو دیکھیں گے جس سے چوری کرنے کے وقت انہیں میوزیم کے کونے کونے کے بارے میں پتا ہو اگلے دن وہ دونوں میوزیم پہنچتے ہیں اور وہاں کے ہر روم اور کوریڈور پر نظر رکھنا شروع کرتے ہیں یہ وہ وقت تھا جب میوزیم میں بہت کم ٹوریسٹ ہونے کی وجہ سے وہاں کے زیادہ تر روم اور کوریڈور خالی تھے اور سیکیوریٹی میں بھی بس تین گارڈز تھے جو پورے میوزیم کی دیکھ ریک کر رہے تھے ایک پرانا اور چھوٹا میوزیم ہونے کی وجہ سے یہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز بھی نہیں لگے تھے اور یہ بات سٹیفن کی چوری کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوئی اب سٹیفن اور کیتھرین اپنی چوری کی شروعات کرتے ہیں کیتھرین کوریڈور کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی ہے تاکہ وہ کسی کے بھی آنے کی خبر سٹیفن کو دے سکے اور ادھر سٹیفن سکروڈرائیور کی مدد سے اس پینٹنگ کے فریم کو کھولنا شروع کرتا ہے جو اسے پسند آئی تھی فریم کھولنے کے بعد وہ اس میں سے پینٹنگ نکالتا ہے اور اسے رول کر کے اپنے ساتھ لائے کور میں رکھتا ہے اور اس لمبی جیکٹ میں چھپا لیتا ہے جو اس نے پہن رکھی تھی اب سٹیفن اور کیتھرین میوزیم سے باہر آ چکے تھے اور انہوں نے بہت ہی آسانی سے میوزیم سے ایک پینٹنگ چورا لی تھی اور یہی سے شروع ہوتا ہے سٹیفن کی چوریوں کا وہ سفر جس نے اسے پورے یورپ کا سب سے بڑا آرٹھیف بنا دیا چونکہ سٹیفن کو آرٹھ اور پینٹنگز میں بہت دلچسپی تھی اور جب اس نے یہ پہلی پینٹنگ چورائی تب اسے ایک بہت خاص فیلنگ کا احساس ہوا اور اسے لگنے لگا کہ وہ اس طرح اپنی پینٹنگز کلیک کرنے کے پیشن کو پورا کر سکتا ہے اب سٹیفن پورے یورپ کے الگ الگ دیشوں میں جا کر پینٹنگز چورانے لگا جس میں اس نے ایک سو بہتر آرٹھ گیلریز سے دو سو چالیس پینٹنگز چورائی سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ اتنی چوریاں کرنے کے بعد بھی سٹیفن اب تک پکڑا نہیں گیا تھا اور وہ ایسا کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے پولیس اسے پکڑ نہیں پا رہی تھی اور وہ ہر بار بچ نکلتا تھا چوکانے والی بات یہ تھی کہ یہ چوری کے آپریشنز بہت سمپل ہوتے تھے بلکل ویسے ہی جیسے سٹیفن نے پہلی چوری کو انجام دیا تھا ہر بار کی طرح کیترین کوریڈورز پر نظر رکھتی اور سٹیفن سکرو ڈائیور کی مدد سے فریمز کو کھول کر اور پینٹنگز نکال کر جیکٹ میں چھپاتا اور دونوں وہاں سے نکل جاتے سٹیفن کے پکڑے نہ جانے کی پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو بھی آرٹ گیلریز اور میوزیم اپنی چوری کے لیے چنٹا تھا وہ سب ہی بہت چھوٹے ہوتے تھے اور وہاں سیکیورٹی بھی بہت کم ہوتی تھی وہ یہ بات بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر وہ بڑے میوزیم اور آرٹ گیلریز میں چوری کرے گا تو وہاں بہت ٹائٹ سیکیورٹی ہونی کی وجہ سے وہ پکڑا جائے گا ان چھوٹی گیلریز اور میوزیم میں سی سی ٹی وی کیمرہ سے بچنے کے لیے وہ اپنے ساتھ لائے انٹینہ سے کیمرہ اینگلز گھما دیتا تھا تاکہ وہ کسی کی نظر میں نہ آئے اور آسانی سے چوری کو انجام دے سکے ان پوری چوریوں کے دوران وہ بہت ہی شانت رہتا تھا اور بہت کانفیڈنس کے ساتھ لوگوں اور وہاں کے گاٹ سے بات کرتا تھا جس سے کسی کو بھی اس پر کوئی شک نہیں ہوتا تھا اور اپنے اسی کانفیڈنس کی وجہ سے اس نے کئی بار بھیز بدل کر ایک ہی آرٹ گیلری میں دو دو بار چوریوں کو انجام دیا یہ چوریاں پورے یورپ میں اتنی مشہور ہوئیں کہ اسے نیو یورک ٹائمز نے اپنے اکبار میں چھاپا جس میں چوری ہوئی پینٹنگز کی قیمت 1.9 بلین ڈالر بتائی گئے 1.9 بلین ڈالر چوری کرنے کے بعد بھی سٹیفن ایک بہت عام زندگی گزار رہا تھا وہ ایک ویٹر کی نوکری کر رہا تھا اور اس کی گرل فرنڈ کیترین نرس کی یہاں تک کہ رہنے کے لیے بھی سٹیفن کے پاس اپنی ماں کے گھر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا تو آخر وہ کیا وجہ تھی کہ اتنی بڑی رقم کی چوری کرنے کے بعد بھی سٹیفن اپنے لیے گھر نہیں لے پا رہا تھا اور ایک بہت عام سی زندگی گزار رہا تھا اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ سٹیفن نے اب تک ایک بھی پینٹنگ نہیں بیچی تھی کیونکہ وہ ان پینٹنگز کو بیچنے کے لیے نہیں چورا رہا تھا بلکہ اس لیے چورا رہا تھا کیونکہ بچمن سے ہی اس کا آرٹ میں بہت انٹرس تھا اور پینٹنگ کلیک کرنے کا اس کا پیشن اور اسی وجہ سے ہی اس کی پہلی چوری کی شروعات ہوئی تھی کیونکہ پہلی پینٹنگ دیکھتے ہی وہ اس کی خوبصورتی سے پرباوت ہو گیا اور اس نے پینٹنگ چورا لی سٹیفن نے اب تک اتنی پینٹنگز چورا لی تھی کہ اس کے گھر کی ہر دیوار اب پینٹنگز سے سجی ہوئی تھی جس کی قیمت تھی 1.9 بلین ڈالر چونکہ سٹیفن نے اب تک ایک بھی پینٹنگ نہیں بیچی تھی اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ پولس کے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا کیونکہ زیادہ تر چور چوری کے بعد اس لیے پکڑے جاتے تھے کیونکہ وہ چوری کا سامان بیچنے کی کوشش کرتے تھے اب سٹیفن کا پینٹنگ کلیک کرنے کا شوق جنون میں بدل چکا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ دنیا کی ہر مشہور پینٹنگ اس کے پاس ہو اس لیے وہ لگتار چوریاں کرتا جا رہا تھا بینا یہ سوچے سمجھے کہ اسے کب رکنا ہے اور اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے اور اس کے اسی جنون کی وجہ سے وہ ایک ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے جس نے اس کی زندگی پلٹ کر رکھ دی اس بار سٹیفن چوری کے لیے ایک میوزیم کو چنتا ہے جو سٹیزلینڈ کے شہر لوزین میں تھا میوزیم کے اندر جانے کے بعد سٹیفن اور کیترین ایک پینٹنگ کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح کیترین کوریڈور میں جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور سٹیفن اس پینٹنگ کو فریم کو سکرو ڈائیور سے کھول کر پینٹنگ نکالتا ہے اور اسے رول کر کے اپنی لمبی جیکٹ کے اندر چھپا لیتا ہے چوری کرنے کے بعد وہ دونوں میوزیم کی گیٹ کے باہر جاہی رہے تھے کہ تب ہی ایک گارڈ کی نظر سٹیفن پر پڑتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ سٹیفن اپنی جیکٹ کے اندر کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے گارڈ کو جیسے ہی کسی گڑھوڑی کا احساس ہوتا ہے وہ فوراں میوزیم کا ایک چکر لگاتا ہے جہاں اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک پینٹنگ آیا ہو ہے وہ فوراں سٹیفن اور کیترین کو پکڑنے کے لیے گیٹ کی طرف بھاگتا ہے جہاں سے دونوں پہلے ہی نکل کر اپنی کار میں جا کر بیٹھ گئے تھے سٹیفن ابھی اپنی کار سٹارٹ ہی کر رہا تھا کہ گارڈ اسے گھیر لیتے ہیں چونکہ پولیس ٹیشن قریب ہونے کی وجہ سے وہاں پہلے سے ہی کچھ پولیس والے موجود تھے اس لئے سٹیفن بینہ شور شرابے کے وہیں سرینڈر کر دیتا ہے اب سٹیفن کو ایک رات پولیس ٹیشن میں رکھنے کے بعد اگلے دن اسے ٹرائل کے لیے بھیج دیا جاتا ہے یہ ٹرائل بہت ہی چھوٹا تھا کیونکہ جو پینٹنگ سٹیفن نے چورائی تھی وہ ایک بہت معمولی پینٹنگ تھی اور ساتھی ساتھ سٹیفن روتے ہوئے جج سے کہتا ہے کہ اس نے لائف میں پہلی بار کوئی چوری کری ہے حالانکہ وہ یہ چوری کرنا نہیں چاہتا تھا مگر پینٹنگ دیکھنے کے بعد وہ بہک گیا اور اس سے گلتی سے چوری ہو گئی جس کا اسے بہت پچتا ہوا ہے چونکہ سٹیفن کا پہلے کا کوئی کرمینل ریکارڈ نہیں تھا اور اس چوری کا اسے بہت پچتا ہوا بھی تھا یہ دیکھ جج اسے ایک چھوٹے جرمانے کے بدلے رہا کر دیتا ہے مگر ساتھی ساتھ اسے آٹھ مہینے کے سپر ویجن پیریٹ میں رکھا جاتا ہے جس میں اسے فوراں سوٹزلینڈ چھوڑنا ہوگا اور وہ تب تک سوٹزلینڈ واپس نہیں آسکتا جب تک اس کا سپر ویجن پیریٹ ختم نہ ہو جائے اس کوٹ رائل کا بھی سٹیفن پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ سوٹزلینڈ کو چھوڑ کا یورپ کے باقی دیشوں میں چوریوں کو انجام دیتا رہا اور اس کوٹ رائل کے چار سال بعد سن 2001 میں سٹیفن کو لگنے لگتا ہے کہ لوگ اب تک اس چوری اور کوٹ رائل کے بارے میں بھول چکے ہوں گے اور تب سٹیفن اور اس کی گرل فرن کیتھرین دوبارہ سوٹزلینڈ کے لوزن شہر پہنچتے ہیں جہاں وہ دونوں پکڑے گئے تھے مگر اس بار چوری کرنے کے لئے وہ دونوں کسی دوسرے میوزیم کو چنتے ہیں سٹیفن کی نظر اس بار کسی پینٹنگ پر نہیں بلکہ ایک انٹیک ٹرمپٹ پر تھی سو جاتا ہے اور اسے لگنے لگتا ہے کہ اب اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا اسی لئے اگلے دن وہ دوبارہ اسی میوزیم میں پہنچتا ہے جہاں سے اس نے ٹرمپٹ چورایا تھا اندر گھسنے کے بعد کیتھرین کوریڈور اور آنے جانے کے راستوں پر نظر رکھنے لگتی ہے اور سٹیفن پینٹنگ کھول کر اپنی جیکٹ میں چھپا ہی رہا تھا کہ تب ہی میوزیم کے گارڈ اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اس بار سٹیفن کے پکڑے جانے میں ایک گارڈ کا ہاتھ تھا جس نے سٹیفن کو ایک دن پہلے اس میوزیم میں دیکھا تھا سٹیفن کا چہرہ دیکھتے ہی گارڈ اسے پہچان لیتا ہے اور اسے شک ہونے لگتا ہے کہ ہو نہ ہو اسی نے انٹیک ٹرمپٹ چورایا ہے گارڈ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ وہ چھپ کر سٹیفن پر نظر رکھیں تاکہ وہ لوگ اسے چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ سکیں اور ہوا بھی بلکل ویسا ہی پکڑے جانے کے بعد سٹیفن کو پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے جہاں وہ اپنا پرانا پیترہ آزماتے ہوئے پولیس سے کہتا ہے کہ اس سے یہ چوری گلتی سے ہو گئی ہے جس کا اسے بہت پچتاوا ہے مگر لگتار دو دن چوریوں کو انجام دینے کی وجہ سے پولیس سٹیفن کی بات کو نکار دیتی ہے اور سٹیفن سے کہتی ہے کہ گلتی ایک بار ہوتی ہے اور اس نے یہ دونوں چوریاں پوری پلاننگ کے ساتھ کری ہیں اب پولیس سٹیفن کے پرانے کرمینل ریکارڈ کو کھنگاننا شروع کرتی ہے جہاں انہیں چار سال پہلے ہوئے چوری اور کوٹ رائل کے بارے میں پتا چلتا ہے پولیس کو اب یہ سمجھتے دیر نہیں لگتی کہ ان کی گرفت میں ایک سیریل تھیف ہے جس نے کئی چوریوں کو انجام دیا ہے سویس پولیس اس بات کی خبر فرنچ پولیس کو دیتی ہے جس کے بعد فرنچ پولیس سٹیفن کے گھر کی تلاشی لینے پہنچ جاتی ہے فرنچ پولیس کا یہ ماننا تھا کہ ہو نہ ہو سٹیفن نے ساری پینٹنگز کو اپنے گھر میں ہی چھپایا ہوگا سب سے زیادہ چوکانے والی بات یہ تھی کہ فرنچ پولیس کو سٹیفن کے گھر پر کچھ بھی نہیں ملتا وہی گھر جس کی ہر دیوار پینٹنگز سے سجی ہوئی تھی تو آخر وہ ساری پینٹنگز کیسے گائب ہو گئی اور انہیں کس نے گائب کیا یہ اپنے آپ میں بہت حیرت انگیز ہے سٹیفن کے گرفتار ہوتی اس کی گرل فرنٹ کیاثرین نے سٹیفن کی ماں کو فون کر کے اس کی گرفتاری کے بارے میں بتایا اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ ان ساری پینٹنگز کو بینہ دیری کیے کہیں چھپا دیں اب سٹیفن کی ماں ان پینٹنگز کو ٹھکانے لگانے کے لئے انہیں جلانا شروع کرتی ہے جس میں سے کچھ پینٹنگز جل جاتی ہیں اور باقی بچی پینٹنگز کو وہ پاس کی ایک نہر میں پھیک دیتی ہے کچھ دنوں بعد لوگوں کو نہر میں ہی پینٹنگز تہرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں جس کی خبر میوزیم آثورٹی کو دی جاتی ہے میوزیم آثورٹی کے لوگ نہر پر پہنچ کر ان پینٹنگز کو نکالنا شروع کرتے ہیں اور انہیں یہ سمجھتے دیر نہیں لگتی کہ یہ ساری پینٹنگز چوری کی ہیں جنہیں یورپ کے الگ الگ آرٹ گیلریز اور میوزیم سے چورایا گیا ہے یہ خبر سویس پولیس تک پہنچتے ہی وہ سٹیفن سے سکتی سے پوچھتا شروع کر دیتے ہیں جس کے بعد سٹیفن اپنا جنم قبول لیتا ہے اور ان ساری چوریوں کے بارے میں بتاتا ہے جسے اس نے انجام دیا تھا سٹیفن کا جنم قبول لنے کے بعد پولیس کے پیرو تلے زمین سرگ گئی اور وہ حیرت اور سوچ میں پڑ گئی کہ کیسے صرف ایک آدمی سالوں تک میوزیم اور آرٹ گیلریز سے پینٹنگ چورا سکتا ہے جن کی قیمت 1.9 بلین ڈالر ہے پولیس کو جس بات نے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھے کہ سٹیفن نے 170 سے زیادہ آرٹ گیلریز میں چوریاں کی اور کبھی پکڑا نہیں گیا ٹرائل کے بعد کوٹ نے سٹیفن کو 3 سال کی سزا سنائی اور کیتھرین کو اس کا ساتھ دینے کے لیے 6 مہینوں کی سزا سنائی چونکہ سٹیفن کی ماں نے ساری قیمتی پینٹنگز کو ریسٹرائی کر دیا تھا اس لیے انہیں دیر سال کی سزا سنائی گئی جیل سے باہر آنے کے بعد کیتھرین نے سٹیفن کو چھوڑ دیا کیونکہ اب وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی اور سٹیفن کی ماں نے بھی اس سزا کے بعد کبھی بھی سٹیفن سے بات نہیں کری جیل سے باہر آنے کے بعد سٹیفن کی زندگی بہت ہی بتر ہو گئی اب نہ ہی اس کے پاس پیسے تھے نہ ہی اس کی ماں اور نہ ہی اس کی گرل فرنڈ اور وہ زیادہ تر ڈپریشن میں رہنے لگا سٹیفن نے کچھ پیسے کمانے کے لیے اپنی زندگی پر ایک بک بھی لکھی جس کا نام تھا کنفیشن آف این آرٹ تھیف مگر اس بک کی زیادہ سیلز نہ ہو پانے کی وجہ سے وہ کمرشلی فیل ہو گئی تب سٹیفن فیصلہ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ چوریوں کی شروعات کرے گا اور اس بار وہ چوری پیشن کے لیے نہیں بلکہ پیسوں کے لیے کرے گا وہ جو بھی پینٹنگ چورائے گا انہیں بیچ کر وہ پیسے کمائے گا اور اپنا گزر بسر کرے گا پر جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زیادہ تر وہ چور پکڑے گئے جنہوں نے چوری کی ہوئے سامان کو بیچنے کی کوشش کی اور سٹیفن کے ساتھ بھی وہی ہوا سن 2011 میں وہ تیسری بار گرفتار ہوا جب وہ چوری کی پینٹنگز بیچنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس بار کوٹ نے اسے بار بار چوری کرنے کے الزام میں پانچ سال کی سزا سنائی اور ہمیشہ کے لئے اس پر نظر رکھنے کے آدیش دیے پانچ سال کی سزا کاٹنے کے بعد سٹیفن جیل سے باہر آتا ہے اور سن 2019 میں اسے چوتھی بار گرفتار کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ای بے پر کچھ چوری کا انٹک سامان بیچتے ہوئے پکڑا گیا اس گرفتاری کے بعد سٹیفن کا کچھ بھی پتا نہیں چلا مگر آج بھی پورے یورپ میں اسے اتحاس کا سب سے بڑا آٹھ تھیف مانا جاتا ہے اور سٹیفن کے بعد ایسی حیرت انگیز چوری کو دوبارہ پھر کوئی انجام نہیں دے پایا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں